اس میں ہرڈ ڈسٹکس کے اندر ان کی مختلف تعداد ہے ایک ڈیٹیل ہے لمبی وہ آپ لے سکتے ہیں اور کل ہم نے اپنے صحت انصاف امداد پروگرام کا اناؤنس کیا تھا تو انشاءاللہ یکم اپریل سے ہمارا یہ پروگرام فنکشنل ہوگا اور اس کے لیے ہم نے دس ارب روپے مختص کی ہیں پچیس لاکھ خاندانوں کو وہ امداد تقسیم ہوگی اور چار ہزار روپے فی فیملی اس کی ڈسٹیبیوشن ہوگی اور یہ ٹوٹل سسٹم فول پروف ہوگا اور اس میں کسی قسم کی یومن انٹریکشن نہیں ہوگی آپ میسج کریں گے اور وہ ہمارے سسٹم میں آئے گا اس کو ویریفائی کر کے دوبارہ بزریہ ٹیلیکوز آپ کو پیسے وہاں پہ کنسرن آدمی تک ٹرانسفر کیے جائیں گے اور یہ بات آپ کو بتانی تھی اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو انسٹیکشن دی ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو مساجد مدارس اور جو بزارز ہیں وہاں پہ سپریہ کریں اور جراسیم کچھ عدویات جو ہیں ان کا سپریہ اور جو مختلف جو ڈریکشن اور ایس او پی دی ہے اس کے مطابق اپنی صفائی اور صفائی کا بھی انتظام کریں گے پولیس کو بھی آج ہم نے ڈریکشن دی ہے کہ سیکشن ون فارٹی فور کے طاعت جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی اور جو پولیس کے پاس ہیں وہ لوگ ان تمام افراد کو رہا کیا جائے اور میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ مربانی کریں اپنے گھروں پہ رہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور الحمدللہ جو ایک ہزار بیٹ کا ہمارا ایکسپو سنٹر کا جو ہسپیٹل ہے وہ کل سے ہمارا فنکشنل ہو جائے گا یہ ہماری ایڈمسٹیشن نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے میں ان کو شعباش بھی دینا چاہوں گا اس کے علاوہ جو فیٹل گورنمنٹ کی انسٹرکشن تھی ہیں ان کے مطابق آج ہم جو ہماری سیمٹ فیکٹریز ہیں پنجاب کے اندر جن کے اوپر پابندی تھی ابھی نوٹیفکیشن ایشو کر رہے ہیں وہ ان سب کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہماری مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں جس طرح سے ہم نے ہیلتھ کو چودہ راب روپے ریلیز کر دی ہیں اسی طرح جو ہماری پولیس پہ بھی بہت زیادہ سٹریس تھا جو کہ لائن آڈر اور دوسری چیزوں کو گیٹر کر رہی ہے ان کے لیے بھی ہم نے جو ان کی دس ہزار اسامیاں تھی وہ فوری طور پر ان کو اجازت دی ہے پور کرنے کی اور ان کے لیے پچیس کروڑ روپے ان کی اپریشنر جو اخراجات ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان کو اجازت دے دیئے اور جو پانچ سو گاڑیوں کی ان کی سمری تھی وہ بھی ہم نے منظور کر دی ہے تاکہ ان کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کر سکیں اس کے علاوہ ہم نے پوری جو ہماری کابنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ڈیلی بیسز کی اوپر جتنی ایشوز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور میں انشاءاللہ خود بھی ابھی ایک چینیز ڈیلیگیشن جو ڈاکٹرز کا آ رہا ہے اس سے بھی ہم ملیں گے اور اپنے جو سینٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی اور جو اس بیماری سے متعلق جتنی معلومات ان کے پاس ہیں شاید کسی کے پاس نہ ہو ان سے ہم استفادہ کریں گے اور جو ہوم کورنٹین جو ایس او پی ہے ہم نے وہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر لی ہیں وہ ہم نے ہیلڈ کر لی ہیں جب تک کہ چینیز ہمارے جو ڈاکٹرز آتی ہیں ان سے مشورے کے بعد پھر ہم ان کو ایشو کریں گے دو دن کے لیے بھی ہم نے وہ بھی پینڈنگ کیا اس کے علاوہ جتنے ایشوز تھے وہ ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا اور تمام کنسرن ڈپارٹمنٹ کو انسٹیکشن بھی دیا انشاءاللہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں انڈر کنٹرول ہیں تو مزید ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی انسٹیکشن دیا کہ اپنی جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے اس کو بھی زیادہ کریں جتنی وسائل کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو دیں گے اور ٹیسٹنگ جتنی زیادہ سے زیادہ ہوگی وہ زیادہ اس میں بہتری آئے گی اور جو ہمارے جتنے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کے لیے کٹس اور پی پی ایز وغیرہ کی ان کے لیے بھی ہم نے آج ایک کمیٹی نوٹیفائی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں جو ڈسٹیک لیول پہ ہوگی جس میں آرمی کے نمائندے بھی ہوں گے ہمارے ڈپٹی کمیشنرز بھی ہوں گے وہ بھی ان کو انشور کریں گے کہ ہر ہاؤسپیٹرل میں جو ایس اوپیز کے مطابق ہوں گے جہاں پہ پرسنل پروٹیکشن کٹ کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ انشور کریں گے اور ایک سنٹرل کنٹرول ڈروم بھی ہم بنائیں گے کہ جو کہیں سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو تاکہ یہاں سے بھی پتا اور یہاں سے ایسو ہو اور ڈسٹیک میں بھی ان کی کمیٹی آؤں وہاں پہ انشاءاللہ تمام چیزوں کو ہم منیٹر کریں گے اور دیکھیں گے اور پوری کوشش ہوگی کہ کہیں پہ کسی چیز کی پرابلم نہ ہے تینکیو بری مچ سنٹرل یہ کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ ٹائن کے لائے ہیں اور جو سرا عبت جو ہے وہ سیٹ پر ہوتے ہیں بھی ایک نشکو بھی ہو جائے ان کے لئے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے دوسرا ساتھ میں یہ بھی صحافی تھی سٹیک پر ہے اور وہ خر مواز پر وہ آپ کے سارشانہ بشانہ چاہتے ہیں صحافی کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو لوگ کرونا ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک تنخواہ کے برابر ان کو سپیشل اعلانس دینے کا اعلان کیا ہے خدا نہ خستہ اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم شہدہ پیکج بھی دیں گے وہ بھی ہم نے اعلانس کیا ہوا ہے جہاں تک ہمارے صافی بھائیوں کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی زفارشاہ تیار کر کے دیں پھر اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم زیر گول لائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے مسئلہ بھی حل کریں چیمی سیزول یہ بتائیے گا کہ اچھا ہے کہ آپ لگے میں سارے آپ بھی آپ کی ٹیم بھی اور نظر بھی آتا ہے چیف سیکٹی صاحب بھی شرح چال سے پانچ گھنٹے آپ کو اچھا سے پانچ گھنٹے جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں دو تین آپ نے بھی خود بریس کانفیس میں یہ بات تھی کہ ٹیسٹیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تو کٹس تو ہمارے پاس کم ہیں سینز یہ ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ پانچ لاکھ ان کے پاس کٹس موجود ہیں جب تک زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو مسائی تو پڑھیں گے ٹیسٹ تو کرنا پڑھیں گے نمبر ایک کہ ہمیں کتنی مزید کہ ہم پانچ دس ہزار یہی تھوڑی موٹی کٹس موجود آ کے گزارہ کریں گے دوسری بات تبلیغی جماعتوں کے حوالے سے کیا معاملہ ضرور ہے ایک فرق کو نکلتا ہے وہ مزید دس کو کر دیتا ہے حقیق ہے مزید معاملہ ہے پوزیسٹ سینس میں میں دیکھنا چاہیے لیکن وہ تو معاملہ بڑھتا گزر آتے ہیں تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ایکشن نینا چاہیے اور اس پر ہمیں کیا ایسی کرا لے کے اس کو چلا جائے گا یا کہ مزید معاملہ کی وجہ سے ہمیں چھپ رہنا کرے گا ایک تو آپ نے کیا کہ ٹیسٹنگ جس طرح میں نے خود بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی کپیسٹی بہت بڑھانی چاہیے جتنی ٹیسٹنگ ہوں گی ہمیں زیادہ پتا چلے گا آٹھ ڈوینل ہیڈکوارٹرز کی اوپر ہم نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے باسٹھ کروڑ روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہیں جن کے اوپر کام جاری ہے وہ انشاءاللہ صرف ایک ڈوینل ہیڈکوارٹر پہ کل سے کام سٹارٹ ہوگا باقیوں کے اوپر ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے پی کی آئی لائی کے اندر ایک نہیں اب دو جو ہمارے لیبارٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی ان کا مہدہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں پانچ ہزار اقریب گیٹس ان کو بھی ہم نے پیسے دیئے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے بھی ہماری جو میجر چنک ہے اس نے آنا ہے اور یہاں لوکل لیول پہ بھی آج بھی میں ملا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی ٹیکنیک کوئی ڈیولپ کی جائے تاکہ ہم جو کٹس ہیں ان میں ہم خود کفیل ہو جائیں ان کا کوئی ایسا میکنزم ہو کہ فوری طور پر ہمیں پتہ چلے وہ بھی لگے ہوئے انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی ان سے بھی مزید ہم گائیڈنس لیں گے ہماری تو پوری پوری کوشش ہے کہ فوراں ہم اس کو اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکیں دوسری بات آپ نے کی کہ تبلیغ جماعت والوں کی بالکل جی ہمارے محترم ہیں ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور وہ تبلیغ کا ان کا ایک سلسلہ ہے پورے ملک کے اندر جو کہ نیک کام ہے اور مجھے کہیں سے کوئی تھوڑی سی رپورٹ بھی ملی ہے کہیں اگر پولیس نے کوئی مس ہینڈلنگ کی ہے تو آج آئی جی صاحب کو اور چیف سیکری صاحب کو میں نے بتایا کہ اس کی فوری طور پر ہم انکوائری کروائیں گے اور میں انشاءاللہ کہ کہیں بھی اس قسم کی مہین ہینڈلنگ ہم نہیں ہونے دیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں ان کا عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا اور جو پوری ایس او پیز ہیں اس کو ہم فالو کریں گے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں چیف مستر صاحب دو باتیں ایک تو تقریباً لگ بگ ایک ویک ہو گیا ہے لاپ ڈاؤن کو ایک ویک کے قریب پہنچ گیا ابھی کنٹینی ہونا ہے آپ کو جو فیننچر رنیف پیکیج ہے فرسٹ آف ایپل سے یہ ایکٹیویٹ ہونا چاہتا ہے یعنی کہ اسے ڈسپرسمنٹ کو مزید ایک ہفتہ چاہیے ہوگا اور اور ٹوئنٹی فائی پرچنٹ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تیسرے دن کی سیجن نہیں ہے صبح میں اس حوالے کو کیر اپ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ جلد از جلد وہ لوگ جو کہ اس وقت سرکو پہ بیٹھے ہیں سبھیل پوش رہو اگر انتظار کریں کوئی آٹی کا تھیلہ پکڑا جائے کچھ کریں ان کے لئے آپ کیا کریں گے دوسرا کراچی میں سندھ گورمنٹ نے ڈاکٹر تاہر شکسی جو ہے ابھی نیوز چل رہی ہے ان کے پلازمہ کے حوالے سے جو لوگ درست ہوتے ہیں اس پلازمہ کے حوالے سے سندھ گورمنٹ نے ان کا دیا گیا فارمولا اپٹ کر رہی ہے آپ کیا ہیلتھ دپارٹمنٹ کیا اس قسم کے فارمولے کے قریب جائے گا تیسری تیس آپ سے موقع ملے آپ انہیں سوال کر لیں جو میرے دوست میں بات کی تھی میس ہیڈلنگ کوئی ایشو نہیں ہے لوگوں کی جان پچانے کے جب بات آگئی ہے تو کعبہ بند ہو گئی ہے ایران کی زیارات بند ہو گئی ہیں تبلیغی ٹھیک ہے اگر نام دیتے ہیں تاہم کرتے ہیں لیکن اس وقت جو کرائسس منجمنٹ سر کی ریپورٹ ہے تنجار گورمنٹ کے ترور جو چل رہا ہے کہ ایک سو دس لوگوں کا سنپلنگ کی کہ مور دن فورٹی پرسنٹ کا ریزلٹ پوزیٹیو آئے تو بائی فورس اب انہیں روکنا پڑے گا اس چیز سے ہٹ کر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی مصبیش نہیں اس کے لئے آپ کیا پریکٹیکل ادامات کریں گے پہلا سوال آپ کا جو فینانشل علیف ہم نے دیا میرے خیال میں ہم نے کافی مرڈلز یہاں پہ ڈسکس کیے اور کافی فینانشل ایکسپرٹ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل میٹنگ کی ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں ایک تو ایکجیکٹ حقدار کو پہنچنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے پہلی دفعہ ایک ایسا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر ایک ایس ایم ایس کریں گے آپ سے صرف آپ کا نام آپ کا فون نمبر آپ کا شناختی کارڈ پوچھیں گے آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور وہ ہمارے سسٹم کے اندر جائے گا وہ ویریفکیشن اس کی ہوگی اس کی مختلف چیکس ہیں جب وہ کلیر ہوتا ہے اسی ٹیم اس کو چار ہزار روپے اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کے پاس موبائل نہیں بھی ہے وہ ہم آپ اس کو ایک ہیلپ لین دیں گے وہاں سے چیک بھی کر سکتا ہے کہ اس کے پیسے اس کے کاؤنٹ میں آگئے ہیں اپنا شناختی کارڈ لے کے کسی بھی جگہ جا کے اپنے پیسے لے سکتا ہے کوئی ہیومن انٹریکشن اس میں نہیں ہے اور امیڈیٹلی پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں گے کل تک انشاءاللہ وہ ہم کر دیں گے اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا اس کو ہم آگے استعمال کریں گے پھر فیڈل گورمٹ کے جو پروگرامز چل رہے ہیں ان میں بھی ہم ان کو دیں گے یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح کا پیکج ہو رہا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ کتنی شفافیت ہے کسی کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہو سکتا اس میں کوئی کرپشن کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوگا یہ تو ہم رلیف پیکج دیں گے اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں جی وہ بھی میں آتا ہوں ان پر ان کے لئے باقیدہ ایک ایس او پی ہے جو کہ ہیلز دپارٹمنٹ نے بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے بٹ ان کی عزت رسپیکٹ اور اس میں یا مین ہینڈلنگ نہیں کرنے دیں گے کسی کو ان کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کا ہم بلکل خیال رکھیں گے انشاءاللہ تیسری بات آپ نے کہی کہ جو اس کی ٹیسٹنگ کے اوپر یا اس کی جو جو انٹروینشن جو کر رہے ہیں جو ڈاکٹر جو ڈاکٹر شمسی صاحب کی بات کی سب سے پہلے ہم نے ڈاکٹر شمسی صاحب سے رابطہ کیا اور ہیڈ منسٹر نے خود ان کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس کی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کے پنجاب کے جو لوگ ہیں یونیسٹی آف ہیلت سینسز کے ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے پرسوں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہے ان کو بھی ہم نے ٹارگیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو ملے اس کی جو دوا ہے اس کی جو ویکسین ہے کوئی چیز ہے یہاں سے ہم بنا کے دکھائیں سارے لوگ لگے ہوئے انشاءاللہ تو وسائل کی کمی اس میں ہم میں یقین دلاؤں گا کہ نہیں آنے دیں گے ایکسپرٹ ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ سارے لوگوں کے سارے لوگوں کے جو آپ کام کرنے میں کوشش کرنے میں ہر بندہ بیس ہر شرم آپ نے لگا رہے تھی ہلپ اپارٹمنٹ دیکھ آپ دیکھنے سارے لیکن اس میں جب ایک جو ہے کہ اس کی اب ریسرچ کروارے تھے آپ لوگ کہ اس کی جو اس کی ریسرچ کے لئے آپ نے جو کام کر رہے تھے اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور دوسرے جو جو کرتا تھے ان کی ٹیسٹ ہوئے رکھے وہ آرہے تھے لوگوں کے اس کی سپیڈ اپ نہیں کیا جا سکتا کیا جو ایک تھا کہ لوگوں کا جو آرہی ہیں لوگ ان کو جو ٹیسٹ ان کو کریں زیادہ کریں دیکھیں ہاسپٹل میں کیا تو اس کو سلو بہت کر رہے گا پرائیوٹ سیکٹر کر رہے گا اب پنجاب میریوستی نے بھی شروع کیا ہے اس میں تھا سو بندے کریں گے اب نزید اس کو بڑھایا جائے گا اس سے اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ پنجاب گوہرمنٹ کیا کریں دوسرے صبحوں سے لائسنگ ہے اپنجاب گوہرمنٹ سے ہے جس کے ذریعے جی مادم کو فائدہ پان سکتا ہے اس کے لئے باپائیڈا پروٹوکول بھی بنا دیا گیا ہے اور نیچلی آپ ہمارے ہسپٹال میں جو مریض آنگے ان کو باپائیڈا ازادت سے رکل کریں گے ملوکشنے کے بعد کیونکہ یہ رسولت کے جب سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کو کوشنا پڑھتا اور انترازم کیا جائے گا کیونکہ رکاوری کا کریت باقی تو باقی تو باقی میں نہیں ہوگا اور اگر ہمیں سکسیسپل رپورٹ کنی کی تو انشاءاللہ ہمیں باقی تو باقی تو بہت بہت باقی کر لیے ایک تو یہ بات ہو رہی ہے دوسری بات جس پرہ رسیخ کی آپ میں بات کی ہے میرا خواہلہ ڈاکٹر عطا رہانی ہے تو اسے پر رسیخ کر رہے ہیں آن ڈس وارس فائد سل کر رہے ہیں کیونکہ خیان ہے کہ جو وارس پاکستان میں اس کے اندر ایک سوٹر مانک آئی بات سلطہ ملکل اوڈالیٹی اس کے ساتھ میرا خواہلہ وہ آر شام تک اس کے اوپر کوئی میں کوئی انعاص کن کرے تیسری بات آگی ہی ہمارے جو اپنے سارے بیس پریس 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 کریس خواہلہ سارے ہم ہم اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم امیدت دیں کہ پان سے سات ہزار ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم نے منسٹر انڈیسٹریز کو بھی یہ ٹاسک دیا ہے کہ جو پی پیز ہیں یہ لوکلی جو منفیکچر جتنے ہو سکتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں اور یہ ٹاسک آپ لیں تاکہ پی پیز کی کمیں بالکل ہمیں نہیں آنی چاہیے اور یہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور جب ہم خود کفیل ہوں گے تو ہمیں یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آخر میں میں جو ہمارے ڈاکٹرز جو ہمارے پیرامیڈک سٹاف اور جو لوگ جو جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کے لیے وہ ہمارے ہیرو ہیں اور جی سب لوگ سب لوگ بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے تو ان کے لیے میرے جی بیسٹ ویشز اور میرے نیک خواہشات اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں وہ جو جس محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ ان سے پیچھے نہیں ہوں گے جی تینکیو بیری بیس بہت چکے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے ہمرا دیگر حکومتی نمائندے بھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ پچیس لاکھ روپے جو خاندانوں کو امداد ہے وہ تقسیم کی جائے گی کام ہوتا ہے جو ہورڈنگز ہیں جن کے لیے پرائم نیسٹر صاحب نے بھی بڑی سختی سے انسٹرکشن دیا ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور بڑی سختی سے نمٹا جائے گا اور یہاں پنجاب میں ڈیلی بیسز پہ یہ اس کو منیٹر کرتے ہیں اور ہم نے انشور کی ہے کہ ہماری جو سپلائی چین ہے وہ بلکل کہیں متاثر نہیں ہونی چاہیے اور جو کانٹیجنسی پلان ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں وہ بھی ہم نے اپنی کمپلیٹ کر لیے اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے پوری میپنگ ہر چیز کی کر لیے وہ کانٹیجنسی پلان اور میپنگ ہر چیز ہمارے پاس آویلی بھیل ہے تینکیو بیرے میک سکتے ہیں وزیرا پنجاب صدار اسمان بزدار نیوز بیفنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کوشش کی جاری ہے کہ سپلائی چین کسی طریقے سے متاثر نہ ہو تاکہ صوبے کے اندر جو انتظامات ہیں وہ مکمل رہے ہیں اسے کے ساتھ بلٹن اپنے